بسم اللہ الرحمن الرحیم بار کارنٹین سکول میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم آپ کو سبق کی بلند خانی یعنی کہ ریڈنگ کرتے ہوئے الفاظ کے معنی بتائیں گے اور پیراگراف کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے کچھ سٹوڈنٹس کو بلند خانی یا ریڈنگ کرنا بیکار لگتا ہے اور وہ کامنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ آپ نے ریڈنگ کیوں کروائی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلند خانی یا ریڈنگ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ الفاظ کا درست تلفز اور تاثر جان سکیں اس لیے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کہ ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہے اس کی مثال آپ کو یوں سمجھائیں گے دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کو بہت سارے بچے سرے راہ شہادت پڑھتے ہوں گے لیکن دراصل یہ لکھا ہوا ہے سرے راہ شہادت اسی طرح جو آپ نے میٹرک کی اردو پڑھی تھی اس میں ایک چپٹر تھا اس کا نام تھا نام دیو مالی اس کو بہت سارے بچے نام دیو مالی پڑھتے تھے تو اس لیے ریڈنگ یا بلند خانی کرنا بہت ضروری ہے اور ریڈنگ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ریڈنگ کو جب آپ اچھی طرح سے سنیں گے اور سن کر سمجھیں گے تو آپ کا ایٹی پرسنٹ کام تو خود بخود ہو جائے گا اور پیپر دینے کے لیے آپ کو بس تھوڑا سا ہی یاد کرنا پڑے گا اگر آپ دہان سے پورا لیکچر سنیں گے تو پیپر کرتے وقت ہماری آواز خود بخود آپ کے ذہن میں ریکارڈر کی درست چلے گی اور آپ لکھتے چلے جائیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ سارے اسباق کے مشقی سوالات یعنی کہ ایکسرسائزز پیپر پیٹرن کے مطابق آپ کو ساتھ ساتھ کرواتے چلے جائیں اس لیے آپ سکپ کیے بغیر لیکچر کو پورا دہان سے آخر تک دیکھئے اور کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال بلکل وضاحت سے کلیر لکھ کر پوچھئے یہ نہیں کہ آپ نے دو تین ٹوٹے پھوٹے رومن اردو میں جملے لکھ دیئے اور ٹیچر سے عزوم کیا کہ بس آپ جواب دیتے ہیں آپ کو جو بھی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے آپ اس کو تفصیل سے کومنٹ سیکشن میں لکھئے اور لکھ کر پوچھ لیجئے حصہ نصر میں سے گیارویں جماعت کی یہ کتاب آپ سارے ہی سٹوڈنٹ تقریباً لے چکے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو حصہ نصر ہے اس کے اندر انیس چپٹر شامل ہے اور جو حصہ نظم ہے اس میں پچیس عدد نظمیں اور غزلیں اور ان کی سن سے مختلف چیزیں اس کے اندر شامل ہیں گیارویں جماعت کے نصاب کے سلسلے میں یہ ہماری پہلی کلاس ہے تو اس کے لیے ہم نے ملکہ بلقیس کا محل جو کہ سفر نامہ ہے قمر علی عباسی کا اس کا انتخاب کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے گرائمر یا حصہ قوائد جو ہے اس کے اصول تبدیل نہیں ہوتے اس کے دیفنیشنز تبدیل نہیں ہوتی اس میں جہاں جہاں آپ کو مدد درکار ہو تو آپ پچھلے لیکچرز جو چینل پہ آلریڈی اپلوڈڈ ہیں ان کو کھول کر اور ان کو دیکھئے اور ان کو سنیے تاکہ آپ کے کانسپٹ ساتھ ساتھ کلیئر ہوتے رہیں تو اب ہم چلتے ہیں ملکہ بلقیس کے محل میں قمر علی عباسی صاحب کے ساتھ سفر نمبر نو ویپر اچھا سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر سے یہ یاد کر لو کہ سفر نامہ کیا ہوتا ہے وہ مضمون جس میں سیعہ اپنے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور مشاہدات کو اپنے ہموطنوں یا قاری کے لیے یکجہ کر لے اسے سفر نامہ کہتے ہیں اب یہ مت پوچھنا کہ سیعہ کیا ہوتا ہے کیونکہ سب ہی کو پتا ہے کہ سیعہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کی سیر کو نکلاو اور دنیا کو گھومنے پھڑنے یا ایکسپلور کرنے کے لیے نکلاو اس کو سیعہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سفر نامہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ملکہ بلقیس کا محل یہ لکھا ہے قمر علی عباسی صاحب نے جو کہ پیدا ہوئے جون 1938 کو امروحہ میں امروحہ انڈیا میں ہے اور ان کی وفات ہوئی 2013 میں نیو یورک میں قمر علی عباسی نے تقریبا پوری دنیا گھوم کر اور بہت سارے سفر نامے لکھے ہیں ان کے سفر ناموں کے نام ہے لندن لندن ڈلی دور ہے چلا مسافر سنگاپور برطانیہ چلیں ایک بار چلو وینس نیل کے ساحل بغداد زندباد میکسکو کے میلے شام تجھے سلام اور دیوار گر گئی سنگاپور کی سیر اومان کے مہمان اور ایک جو یہاں پر نہیں لکھا ہوا اس وقت میرے پاس ہے اس کا نام ہے ترکی میں عباسی قمر علی عباسی تو قمر علی عباسی ان کی کتابوں کی جو ایک نمائی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب لکھتے ہیں تو یہ آپ کو بلکل ایسا لگے گا کہ جیسے آپ سے کوئی بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے بلکل آسان سی اردو میں بس یہ لکھتے چلے جاتے ہیں چلیں اب ہم یہ سفرنامہ پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اس میں واقعی پڑھنے کے بعد ہم نے کہیں کی سیر کی ہے یا ہم نے کوئی کہانی پڑھی ہے اس کو ڈسکس ہم اس کو ڈسکس کریں گے ہم اس سفرنامے کو پڑھنے کے بعد ابھی ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار سجا تھا جن انسان چرند پرند حاضر تھے ان کے سر پر توتے سایہ کیے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا ہدھد غائب ہے ہدھد کہاں ہے کوئی جواب نہ دے سکا حضرت سلمان غصے میں بولے اس نے جان بوچ کا دربار سے غیر حاضری کی ہے سخت سزا دی جائے گی اقعب کو حکم دیا تلاش کر کے پیش کیا جائے اقعب پلک جھپکتے اڑا زادیر میں ہدھد کو دربار میں پیش کیا اب یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ ہدھد ایک پرندہ ہوتا ہے جس کے سر پر چوٹی سی ہوتی ہے ٹھیک اور اقعب بھی ایک پرندہ یہ بھی سب کو پتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا تُو نے دربار سے غیر حاضر ہونی کی ہمت کیوں کی وجہ بیان کی جائے آپ کے لئے خبر لائیا ہوں ہدھد نے کہا خبر کیسی میں شہر سبا گیا تھا کیوں وہاں کیا خبر ہے سنا آپ تخت سے آرام کرنے اترے میں باغ کی دیوار پر جا بیٹھا وہاں ایک ہدھد آیا اجنبی تھا میں نے دریافت کیا کہاں سے آیا ہے اس نے بتایا میں شہر سبا کا رہنے والا ہوں جہاں کی حکمرہ ملکہ بلقیس ہے اس کے تابے بارہ ہزار سردار ہیں ہر سردار کے پاس ایک لاکھ سوار پیادے جوامرد ہر وقت تیار رہتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا وہ بولا میرے ساتھ چلو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میں اس کے ساتھ چلا گیا وہاں بلقیس دختر نراجیل کو دیکھا حسن و جمال میں بے مثال اقل و فراست میں لاسانی شان و شوقت میں باکمال تیس گس کے تخت پر بیٹھی تھی جواہرات سے مرسہ چاروں پائے یاقوت سرخ زمررد آبدار لال مثل انار اس میں جڑے تھے کماری دوشیزہ لیکن بے دین یہاں تک تو امید ہے آپ کی سمجھ میں سب کو چاہ رہا ہوگا بہت ہی سادہ الفاظ میں لکھا ہوا ہے یہ ڈائلاغ ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام اور حدود کے بارے میں تھا جب حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں حدود کو نہ پایا تو پوچھا کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوراں حاضر کیا جائے تو جب حدود کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے حدود سے پوچھا کہ تم کہا تھے بھئی تو حدود نے بتایا کہ میں تو ایک نیا جہان دیکھ کر آیا ہوں جہاں کی حکمران ایک عورت ہے اس کا نام ملکہ بلقیس ہے اور بارہ ہزار سردار ملکہ بلقیس کے تابع ہیں یعنی کہ بارہ ہزار یوں سمجھ لیجے کہ بارہ ہزار سردار جو ہیں وہ ملکہ بلقیس کے انڈر کمانڈ ہیں یوں سمجھ لیجے ٹھیک ہے اور پھر اس نے بتایا کہ ان سرداروں کی طاقت کیا ہے کہ ہر سردار کے پاس ایک لاکھ سوار جو فوج گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سوار اور پیادے جوان مرد پیادے کہتے ہیں پیدل چلنے والی فوج کو اور سپاہیوں کو جو ہر وقت تیار رہتے ہیں اتنی بڑی یعنی کہ ملکہ بلقیس کی فوج ہے اور اس نے بتایا کہ اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ملکہ بلقیس کو بھی دیکھا جو حسن و جمال میں بے مثال تھی اور بہت زیادہ ذہین تھی لاسانی سے مراد ہے جس کی مثال ملنا مشکل تھی اس کی بہت زیادہ شان و شوقت والی تھی اور تیس گس کے پرانے زمانے میں بادشاہ کتنے بڑے اور کتنے مہنگے اور کتنا زیادہ جواہرات سے جڑے ہوئے تخت پر بیٹھا کرتے تھے اس بات سے بادشاہوں کی اور ملکہوں کی شان و شوقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا تو حدود نے حضر صلیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ ملکہ تیس گس کے تخت پر بیٹھتی ہے جو کہ جواہرات سے مرسا ہے مرسا سے مراد ہے جس کے اندر قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں اور تخت کے جو چاروں پائے ہیں وہ یاقوت سرخ زمرد آبدارلال مثل انار اس میں جڑے ہوئے ہیں یہ تمام قیمتی پتھروں کے نام ہے کماری دوشیزہ ہے یعنی کہ اس کی شادی نہیں ہوئی لیکن بے دین ہے دین ہے سے مراد ہے لیکن اس کا کوئی دین نہیں ہے اتنی بے شمار خوبیوں کے باوجود وہ ملکہ جو ہے بے دین ہے اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر اس سے پوچھا کہ اس کے بے دین ہونے کا تو نے کیسے جانا دربار کے لوگ ملکہ بلقیس کو سجدہ کرتے تھے ملکہ آفتاب کے سامنے جھکتی ہے حدود نے بتایا حدود نے یہ بتایا کہ جو دربار میں موجود لوگ تھے وہ سارے کے سارے ملکہ کو سجدہ کر رہے تھے اور ملکہ خود جو ہے وہ آفتاب یعنی کہ سورج کے سامنے جھک رہی تھی اور سورج کو سجدہ کر رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے پھر بولے تو جا کر اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دے اب حدود نے کہا مجھے شاہی پوشاک عطا ہو پوشاک کہتے ہیں کپڑوں کو جو میری اولاد بھی استعمال کرتی رہے حدود نے عرض کیا اب حدود نے کہا کہ میں آپ کا ایلچی بن کر جاؤں گا اللہ کا پیغام اس کے پاس لے کر جاؤں گا اور ملکہ کے حضور میں جاؤں گا تو میں اپنی عام سی حالت میں جیسے کہ میں وہ پرندہ یہاں پر یہاں پر انہوں نے فرض کیا ہوا ہے کہ شاید وہ پرندہ پہلے ویسا نہیں تھا اپنی اصل صورت میں تو اگر میں اس طرح سے جاؤں گا تو میری کیا عزت اور توقیر ہوگی کیونکہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں کوئی میٹنگ کرتے ہیں کسی پارٹی میں جاتے ہیں کسی آفس میں جاتے ہیں تو اچھی طرح تیار ہو کے جاتے ہیں اچھی طرح تیار ہونے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے عزت سے پیش آئیں تو وہاں پر حدود نے حضرت سلمان علیہ السلام سے یہ ہی کہا کہ مجھے اچھی پوشاک عطا کیجئے آپ کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے اور اتنی اچھی پوشاک عطا کیجئے کہ میں صرف بطور اہلچی نہ وہ استعمال کروں میرے بعد میری اولاد بھی وہی پوشاک استعمال کریں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے حدود کو تحفہ دیا اب کیا تحفہ دیا اس کے سر پر تاج بنا دیا جو آج تک حدود کے سر پر نظر آتا ہے اللہ نے حدود کو زمین میں پانی کی نشاندہی کی صلاحیت دی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اسے اپنے پاس رکھتے جب پانی کی تلاش ہوتی یہ رہنمائی کرتا حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام خط تیار کیا حدود اپنی چونچ میں لے کر اڑ گیا فاصلہ زیادہ تھا وہ رکتا اڑتا شہر جا پہنچا قصر کے دروازے بند تھے قصر کہتے ہیں محل کو اتفاق سے ایک کھڑکی کھولی تھی حدود اندر گیا ملکہ بلقیس مہوے خواب تھی مہوے خواب سے مراد ہے سو رہی تھی حدود نے خط رکھا اور واپس آ گیا ملکہ بلقیس اٹھی خط دیکھ کر حیران ہوئی دوسرے دن دربار میں اپنے سرداروں سے کہا حضرت سلمان طاقتور بادشاہ ہے جہاں حملہ کرتے ہیں اسے برباد کر دیتے ہیں ان کی طاقت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا حضرت سلمان نے اللہ کا مذہب اختیار کرنے کی دعوت دی ہے درباریوں نے ایک زبان ہو کر کہا آپ ملکہ صاحبِ اقل و فراست ہیں شعور و آگئی رکھتی ہیں جو فیصلہ کریں گی منظور ہوگا اب درباریوں نے ملکہ سے کہا آپ تو خود بہت اقل اور سمجھ والی اور ذہین ہیں اور ہر چیز کے بارے میں آپ کو ہم سے بہتر پتا ہے آپ جو بھی فیصلہ کریں گی ہم اس کو منظور کر لیں گے ملکہ نے کہا میں انہیں تحفے بھیجوں گی اگر سچے پیغمبر ہیں تو بے دین سے قبول نہیں کریں گے ملکہ بلقیس نے قیمتی تحائف سات سونے چاندی کی اینٹے سات زربفت کے تھان بھیجوائے زربفت ایک کپڑے کو کہتے ہیں جو کہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بنایا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام ایک ہزار وزیروں اور انگنت پرندوں کے ساتھ دربار کر رہے تھے ہوا نے اطلاع دی ملکہ بلقیس کے تحفے آ رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کو ہوا نے پیغام دی کہ ملکہ بلقیس نے تحفے بھیجیں اور وہ تحفے آ رہے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے خادموں کو حکم دیا میدان میں بنی دیوار سے سات سونے چاندی کی اینٹے سات زربفت کے تھان لے جائیں ملکہ کے قاسد قاسد کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو دربار میں پہنچے تو شان و شوقت دیکھ کر حیران رہ گئے خیال کیا یہ نہ سمجھا جائے دیوار سے اینٹے ہم نے چورا لی ہیں تحفے کیسے پیش کریں دور سے آئے تھے ملکہ کا حکم تھا تحفے پیش کیے حضرت سلمان علیہ السلام نے تحفے قبول نہیں کیے اور اس کی جگہ پیغام بھیجا اللہ نے سب کچھ دیا ہے اللہ کا دین قبول کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے ملکہ بلقیس نے تحفے واپس دیکھے پیغام سنا تو بولی بے شک وہ نبی ہیں جب تک کوئی موجزہ نہ دکھائیں میں اللہ کا دین قبول نہیں کروں گی ملکہ نے ایک سو غلام لانڈی ایک لباس ایک شکل کے اور کچھ پہیلیاں بھیجی حضرت سلمان علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہوئے ملکہ نے ان کی خدمت میں آنے کا قصد کیا قصد کیا مطلب ارادہ کیا آپ نے جن بھیجا معلومات حاصل کرنے کے لیے چند دن بعد جن لوٹ آیا خبر دی ملکہ کی ماں کا تعلق جن کے قبیلے سے ہے عقل میں کم ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے پانی میں مچھلیاں مرغابیاں چھوڑ دیں اس پر شیشے کا فرش بنوایا ایک جن سے ملکہ کا تخت منگوایا اس کے ہیرے جوائرات کی ترطیب اور جڑاؤ بدل دی تاکہ وہ پہچان نہ سکے بلقیس سلالہ پہنچی محل تعمیر کر آیا قیام کیا لبان خریدہ شام روانہ ہوئی ملکہ دربار پہنچی تو سمجھی فرش پر پانی ہے اپنا لباس اوپر اٹھایا ملکہ تخت کے نزدیک آئی فارن پہچان لیا یہ میرا تخت ہے میں جانتی ہوں یہاں کیسے آیا اچھا یہاں تک پڑھتے پڑھتے میں نے اس سفر نامے کے بارے میں ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ نوٹ کیا ہے اور میں دیکھنا چاہوں گے کہ آپ لوگوں نے بھی وہ نوٹ کیا یا نہیں نوٹ کیا اگر آپ لوگوں نے بھی کچھ چیز اس کے اندر نوٹ کی ہے جو کہ اس سفر نامے کے حوالے سے ہونی چاہیے تھی تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں وہ لکھ کر ضرور بتائیے جن کی دونوں اطلاعات غلط تھی اس کی پندلی پر کالے بال نہیں تھے نہ بے وقوف تھی اس جن کو کیا سزا ملی یہ کہیں نہیں لکھا لیکن غالباً بوتل میں وہی جن ہوگا ہر دور میں قاسد خادم ایسے ہوتے ہیں جو غلط اطلاعات مالک کو پہنچاتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام سے متاثر ہوئی میں آپ کا دین قبول کرتی ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں ایک دن ملکہ نے کہا آپ تخت پر آسمانوں میں اڑتے جگہ جگہ جاتے ہیں میں سات دریاؤں کے جزیرے میں جانا چاہتی ہوں جہاں دریائی گھوڑے ہوتے ہیں پروں سے ہوا میں اڑتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام ملکہ کو لے کر اس جزیرے میں پہنچے وہاں حسین جھیل تھی سبزا و گل میوہ جات تھے ملکہ نے دریائی اڑن گھوڑوں کی فرمائش کی حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا جن ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں لیکن ایک جن ہے جو آپ سے جو آپ سے نافرمانی کر کے سمندر میں جا چھپا ہے اگر اسے اطلاع دی جائے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ آ جائے گا اس کے اختیار میں اڑنے والے گھوڑے پکڑنے کا فند ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اجازت دے دی جن نے خبر سنی سمندر سے چھلانگ لگا کر باہر آ گیا خوش ہونے لگا اس کو بان کر حضرت کے سامنے پیش کر دیا جن نے معافی مانگی حضرت نے گھوڑے لانے کے لئے کہا جن چالس گھوڑے بان کر لے آیا جو حسین خوبصورت بانکے تھے ملکہ خوش ہو گئی حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا اس کے پر کاٹ دیے جائے ایسا ہی ہوا کہتے ہیں موجودہ سب تازی نسل کے گھوڑے وہی پروالے دریائے گھوڑے ہیں ملکہ بلقیس کو ملکہ سباب ہی کہا جاتا ہے طویل عرصے انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزاری تو یہاں پر یہ سفر نامے کا حصہ جو آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے یہ ختم ہو گیا ہے اور یہ ماخوض ہے قمر علی عباسی کی کتاب اومان کے مہمان سے